بریزر سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کے خیمزی وقت کا سر مضبوط دلائل دیئے ہیں کیس میں فتح ملی ہے کیا کہیں گے اس کیس کے فیصلے کے بارے میں آپ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں پوری قوم کو مبارس پڑا ایسا کیس کبھی ہمیں نہیں بنانا چاہیے کسی کے جناس ہماری سیاست کو ہمیں کٹر سے باہر نکالنا ہے اللہ نے آج بہت کرم کیا بے گناہ کو بے گناہ قرار دیا یہ نرز کیس تھا بہودہ کیس تھا اور بالکل اس میں کوئی جان نہیں تھی قانون شریعت ہر لحاظ سے ایمان خان صاحب مشرا بیوی کا کفتاد بالکل درستہ ہے اچھا صاحب بتائے گا گزش روز بھی سماعت ہوئی اس میں بھی پی ٹی آئی سرخ روح ہو کر نکلی ہے اور آج کے کیس کی سماعت بھی ہوئی کیا توقعات تھی اس کیس کے اندر کیونکہ سب کی نظریں اس میں تھی اور بریت کا فیصلہ بھی اس میں آنا تھا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ رہا ہوں گے کے نہیں دیکھیں آئین قانون واقعات کی روح سے تو بالکل یہ کچھ مقدمہ نہیں بنتا تھا مجھے یقین تھا کہ بریت کا فیصلہ ہو گا لیکن جو ہمارے ملک کا اس وقت ماحول ہے جو دباؤ کا ایک عالم عدالتوں کے حوالے سے رہا ہے جس طرح اس مقدمے میں پہلے سیشن جج صاحب نے ساڑھے تین ماہ مقدمہ سنا اور پھر 29 مئی کو کہا کہ میں فیصلہ سنانے سے کاثر روحوں میں ظاہر ہے تشویش تو تھی لیکن اللہ کا شکر ہے بہت شکر ہے کہ آج قانون کی حق کی پتہ ہوئی جج صاحب نے فیصلہ کیا جو میں سمجھتا ہوں بالکل قانون اور حق کے مطابق اجیز صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی عدالتی جنگ کافی دیر سے جاری ہے اور آپ کی خیادت کے اندر کافی فتوحات بھی نصیب ہوئی ہیں اگلا لاحے عمل کیا ہوگا عدالتی جنگ کے حوالے سے فارم پینتالیس کے حوالے سے آپ لوگ کیا اگلی لاحے عمل اختیار کریں گے تاکہ مزید سیٹھیں حاصل کی جا سکیں کی جا رہی ہے جو جنگ پر مشتمل عدالتیں بنائیں جہاں مقدمات کو دفنا دیا جائے اس کے خلاف ہم بربور جنگ لڑیں گے معاملہ بنافر سپریم کورٹ میں آئے گا ہم لڑتے رہیں گے یہ سچ کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے اپنا حق بائے جو ووٹ انہوں نے ڈالا اس کو عزت دی جائے کہ اس کی تکریم ہوگی اور جھوٹ اور فراڈ پرمومی جو آج کے نظام ہے جو یہ حکمت ہے اس کو حق اور سچ کے سامنے بسپاہ ہونا پڑے سلمان صاحب کہے گا اس پیسے کے بعد پی ٹی آئی کا مرال کتنا بلند ہوئے دیکھیں مرال پہلے ہی بہت بلند ہے جب آپ تاریخ کے دھارے کو موڑ رہے ہوتی ہیں حق اور سچ کے ساتھ جب آپ جبر کا مقابلہ کر رہے ہوتی ہیں تو مہرال آپ کا انچہ ہی ہوتا ہے تب ہی اپنی حمد آتی ہے کہ آپ جبر کے سامنے کڑے ہوں مہرال پہلے ہی انچہ تھا اور انشاءاللہ اور انچہ ہوگا اجیسر بتائے گا خان صاحب کی رہائی کب تک متوقع ہے بانی پی ٹی آئی کو کب تک رہا کر دیا جائے گا جل سے دیکھیں اگر عدالتیں اسی طرح قانون اور آئین اور راکیات کی مطابق فیصلے کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ امان خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے ان کو بری نظر میں آج بری ہونا چاہیے پچھلے ہفتے انہوں نے پہور میں تین بیلے ان کی کینسل کروائیں اسی لیے ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس مقدمے میں کچھ بھی کر لیں یہ امان خان صاحب کو قید نہیں رکھ سکیں گے اب ہماری توجہ ان دیگر مقدمات کی جانب ہوگی کچھ بھی نہیں ہے ان مقدمات میں نو میر کو وہ مغوظ تھے قید میں سے ان کا نو میر کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے چھوٹے مقدمے ان سے نو میر کے حوالے سے تائم کیے گئیں اس کے ناواب ان کے خلاف کچھ بھی نہیں عجیل سلمان صاحب روبکار آج جاری کرتی گئی ہیں اور بچھرا بی بی کے لیے بھی اور بانی پی ٹی آئی کے لیے اگر مزید کوئی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں یا خلل ڈالا جاتا ہے اس میں کیا پالسی ہوگی کیا آپ دوبارہ عدالتوں کی جانبی رکھتے ہیں مچ گانا بات ہوگی اگر انہوں نے اپنے خلل ڈالا یہ فیصلہ آ گیا ہے بچھرا بی بی کو تو آج بلکل رہا ہونا چاہیے ان کے خلاف اور کچھ بھی نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ہم عدالتوں کا دوازہ کٹھٹاتے رہیں گے اچھر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر دوبارہ اپیلوں میں جاتے ہیں کیونکہ یہ سیشن عدالت کا فیصلہ ہے چلتا رہے گا معاملہ چلتا رہے گا دیکھیں مجھے نہیں رکھتا کہ اب اپیل میں ان کو کچھ لے گا یہ ایک فریعت جو آج ہوئی ہے یہ انشاءاللہ قائم دے بہت شکریہ بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر مضبوط دلائل دیئے ہیں کیس میں فتح ملی ہے کیا کہیں گے اس کیس کے فیصلے کے بارے میں یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں پوری قوم کو مبارس کریں ایسا کیس کبھی ہمیں نہیں بنانا چاہیے کسی کے خناف ہماری سیاست کو ہمیں کٹر سے باہر نکالنا ہے اللہ نے آج بہت کرم کیا بے گناہ کو بے گناہ قرار دیا یہ ایک نرس کیس تھا بہودہ کیس تھا اور بالکل اس میں کوئی جان نہیں تھی قانون شریعت ہر لحاظ سے ایمان خان صاحب مشرا بیوی کا کفتار بالکل درستہ ہے اچھا صاحب بتائے گا گزشہ روز بھی سماعت ہوئی اس میں بھی پی ٹی آئی سرخ روح ہو کر نکلی ہے اور آج کے کیس کی سماعت بھی ہوئی کیا توقعات تھی اس کیس کے اندر کیونکہ سب کی نظریں اس میں تھی اور بریت کا فیصلہ بھی اس میں آنا تھا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ رہا ہوں گے کے نہیں دیکھیں آئین قانون واقعات کی روح سے تو بالکل یہ کچھ مقدمہ نہیں بنتا تھا مجھے یقین تھا کہ بریت کا فیصلہ ہو گا لیکن جو ہمارے ملک کا اس وقت ماحول ہے جو دباؤ کا ایک عالم عدالتوں کے حوالے سے رہا ہے جس طرح اس مقدمے میں پہلے سیشن جج صاحب نے ساڑھے تین ماہ مقدمہ سنا اور پھر تیس مئی کو کہا کہ میں فیصلہ سنانے سے کاسے روحوں میں ظاہر ہے تشویش تو تھی لیکن اندھا کا شکر ہے بہت شکر ہے کہ آج قانون کی حق کی فتح ہوئی جج صاحب نے فیصلہ کیا جو میں سمجھتا ہوں اچھے سار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آ کی عدالتی جنگ کافی دیر سے جاری ہے اور آپ کی خیادت کے اندر کافی فتحات بھی نصیب ہوئی ہیں اگلا لاحے عمل کیا ہوگا عدالتی جنگ کے حوالے سے فارم پنتالیس کے حوالے سے آپ لوگ کیا اگلی لاحے عمل اختیار کریں گے تاکہ مزید سیٹیں حاصل کی جا سکیں جاری ہے جوجوں پر مشتمل یہ عدالتیں بنائیں جہاں مقدمات کو دفنا دیا جائے اس کے خلاف ہم بربور جنگ لڑیں گے معاملہ بنافر سپریم کورٹ میں آئے گا ہم لڑتے رہیں گے یہ سچ کے لئے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے اپنا حق پائے گی جو بوٹ انہوں نے ڈالا اس کو عزت دی جائے کہ اس کی تکریم ہوگی اور جھوٹ اور فراڈ پرمومی جو آج کے نظام ہے جو یہ حکمت ہے اس کو حق اور سچ کے سامنے بسپا ہونا پڑے سلمان صاحب کہے گا اس پیسے کے بعد پی ٹی آئی کا مرال کتنا بلند ہوا ہے دیکھئے مرال پہلے ہی بہت بلند ہے جب آپ ایک تاریخ کے دھارے کو موڑ رہے ہوتی ہیں حق اور سچ کے ساتھ جب آپ جبر کا مقابلہ کر رہے ہوتی ہیں تو مرال آپ کا انچہ ہی ہوتا ہے تب ہی آپ نے ہمت آتی ہے کہ آپ جبر کے سامنے کڑی ہوں مرال پہلے ہی انچہ تھا اور انشاءاللہ اور انچہ ہوگا اجیسر بتائے گا خان صاحب کی رہائی کب تک متوقع ہے بانی پی ٹی آئی کو کب تک رہا کر دیا جائے گا جل سے دیکھیں اگر عدالتیں اسی طرح قانون اور آئین اور راکیات کی مطابق فیصلے کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ امان خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے ان کو بری نظر میں آج بری ہونا چاہیے پچھلے ہفتے انہوں نے بہور میں تین بیلے ان کی کینسل کروائیں اسی لیے ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس مقدمے میں کچھ بھی کر لیں یہ امان خان صاحب کو قید نہیں رکھ سکیں گے اب ہماری توجہ ان دیگر مقدمات کی جانب ہوگی کچھ بھی نہیں ہے ان مقدمات میں نو میر کو وہ مغوظ تھے قید میں سے ان کا نو میر کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے چھوٹے مقدمے ان پر نو میر کے حوالے سے تائم کیے گئے ہیں اس کے لابہ ان کے خراب کچھ بھی نہیں ہے عجیس سلمان صاحب روبکار آج جاری کرتی گئی ہیں اور بچھرا بی بی کے لیے بھی اور بانی پی ٹی آئی کے لیے اگر مزید کوئی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں یا خلل ڈالا جاتا ہے اس میں کیا پالسی ہوگی کہ آپ دوبارہ عدالتوں کی جانبی رکھیں گے مچگانہ بات ہوگی اگر انہوں نے اپنی خلل ڈالا یہ فیصلہ آ گیا ہے بچھرا بی بی کو تو آج بالکل رہا ہونا چاہیے ان کے خلاف اور کچھ بھی نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ہم عدالتوں کا دوازہ کٹھٹاتے رہیں گے اچھرا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر دوبارہ اپیلوں میں جاتے ہیں کیونکہ یہ سیشن عدالت کا فیصلہ ہے چلتا رہے گا معاملہ چلتا رہے گا دیکھیں مجھے نہیں رکھتا کہ اب اپیل میں ان کو پچھلے گا یہ ایک فریعت جو آج ہوئی ہے یہ انشاءاللہ قائم دے بہت شکریہ بہت شکریہ سلمانہ کرم رجی صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے